بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کریں مٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سارے تشریف لے کے آئے ہیں آپ کو بتا یہ بہت ہی اہم پریس کانفرنس لیے ہے کہ آج سے جمعہ کی رات کو آپ کے سامنے ورڈکٹ آ گیا ہائی کورٹ کا میرے ساتھ اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ جمعہ ناصر صاحب گلگت بلتستان سے ہمارے منسٹر ہیں راجہ ناصر صاحب اور آپ کو بہت چودیس صاحب فوکل پرسن ہیں جیل بھرو تحریک ہے آج ہم سارے اکٹھے بیٹھ کے آپ کو ایک ڈیٹیل بتانے لگیں کہ ہم آئندہ کا کیا لائے مل ہے سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں کہ کوٹ نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہو جانی چاہیے اور یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ آیا جس کی اوپر پورے پاکستان کے اندر اور خاص طور پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے اندر خوشی کی لہر اس لیے دوڑی کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں الیکشن کا آپ یقین جانیے کہ ہم جب دور ٹو دور کر رہے ہوتے ہیں ہر بندہ ہم سے یہ پوچھو جی الیکشن کب ہو رہی ہے اور اسیمبلی تحلیل کیا کر رہے ہیں اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد نوے دن کے اندر اندر قانون اور آئین کے مطابق آپ کو الیکشن کروانی پڑے گی اور آپ کے سامنے ہیں کہ گورنر نے گورنر صاحب نے اور بلکہ سارے اداروں نے کس قسم کے چھوٹے چھوٹے بہانے بنائے جن چھوٹے چھوٹے بہانوں میں یہ بھی تھا کہ جی اس وقت حالات ملک کے بڑے خراب ہیں بہت خراب ہیں ٹیررزم بہت زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود زمنی الیکشن ہم پینتالیس کروا دیں گے مجھے یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ اگر زمنی الیکشن ہو سکتی ہے تو جو اس وقت آئین کے مطابق خیبر پختونخواہ کی اور پنجاب کی الیکشن ہونی ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی پھر ایسی بھی بات آئی کہ چیف سیکٹری صاحب پنجاب کے فرمانے لگے کہ انہوں نے پرائز کنٹرول کرنی ہے رمضان کے مہینے میں اس وقت الیکشن نہیں ہو سکتی پھر یہ کہا کہ ہمارے پاس بندے موجود نہیں ہیں پولیس والے کہہ رہے تھے یعنی مجھے بڑا ہی افسوس ہو رہا تھا کہ سارے ادارے مل کے جمہوریت کا جو اصل بنیاد ہوتی ہے الیکشن اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے تھے شکر ہے خدا کا کہ ایک اچھی ورڈکٹ آئی اور اچھی ورڈکٹ کی وجہ سے انشاءاللہ انشاءاللہ اب الیکشن جو ہے وہ نوے دن کے اندر یعنی جس دن سے اسمیہ تعلیل ہوئی ہیں اس دن سے لے کے نوے دن کے اندر اندر کرنا جو ہے وہ اس وقت حکومت کی مجبوری بن گئی ہے جس میں ٹیرم گورنمنٹ بھی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم الیکشن سے دوڑی ہے اس کے بارے میں تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے نا مریم نوال جو مرضی تقریریں کرتی رہے ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں ارے بھئی ڈرتے نہیں ہو تو پھر گھبرا کیوں رہے ہو الیکشن کو روک کیوں رہے ہو تمہاری سارے ادارے روکنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں تو یہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں آج اس پریس کانفرنس کا یہی مقصد ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کنٹیمٹ کوئی یہ کنٹیمٹ نے نہیں جائے گی حکومت اگر انہوں نے الیکشن مزید کوئی پوسپون یا کوئی اور ہیلو حجت کی یا کوئی اور بہانہ کیا تو جو جیل بھرو تحریک ہے وہ انشاءاللہ ہماری بھرپور طریقے سے شروع ہو جائے گی چودی صاحب ہمارے فوکل پرسن ہیں پنجاب کے میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ آپ کو جیل بھرو تحریک کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتاتے ہیں شکریہ ڈاکس صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک کے حالات دگرگوں ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ جو بھی معاہدہ یہ حکومت امپورٹڈ حکومت آئی ایم ایف سے کر رہی ہے اس کا یعنی بہت بڑا بوجھ غریب آدمی اور عام آدمی بلکہ نچلے متوسط طبقے اور متوسط طبقے کی اوپر پڑنے والا ہے اور ان کی نمائندہ حکومت ہونے کی اوپر پوری دنیا کے اندر ایک سوالیہ نشان موجود ہے اس کے باوجود ایک سو اسی ارو روپے کا منی بجٹ آ رہا ہے اور یہ عدالت کے فیصلے کے باوجود الیکشن کمیشن آج تیسرا دن ہے انتخابات کے حوالے سے تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کوئی اعلان نہیں کیا ہے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ انیسویں صدی میں امریکہ کے اندر سیول وار جاری تھی لیکن انتخابات ایک لمحے کے لئے بھی ملتوی نہیں ہوئے بڑے پیمانے پہ قط و غارتگری اور لوگوں کی جانے جا رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ انتخاب کے علاوہ ملک کو حالات جو بن گئے اس سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے ہمسائے کے اندر آپ کو میں یاد دلاوں ایران کے اندر پوری پارلیمنٹ ایک بم دھماکے کے اندر اڑا دی گئی اور کوئی امرجنسی نافذ کرنے کی بجائے فل فور انتخابات کروائے گئے تازہ ترین ترکی کے اندر ایک بہت ہی ہالناک زلزلے نے یعنی بیس ہزار کے لگ بگ شہادتیں انسانوں کی تو کنفرم کر دی ہیں لیکن تعداد ایک خدشہ یہ ہے کہ بہت بڑی زیادہ ہے اس کے باوجود رجب طیب الرزقان نے اعلان کیا ہے کہ مئی کے انتخابات اس کے باوجود ہوں گے چنانچہ جو ڈیویلپنگ ڈیموکریسیز ہیں یا جاندار اقوام ہیں وہ انتخابات سے کبھی انعراف نہیں کرتی اور وہ سب سے زیادہ اہمیت عوامی رائے عامہ رائے عامہ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں بالکل گنگا الٹی بہ رہی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ پولیوں کے کترے پلانا ہے اور سینسس کروانا ہے اور کنٹرول کرنی ہے قیمتیں رمضان مبارک کے اندر یعنی ایک ایک تماشا انہوں نے لگا رکھا ہے لیکن انتخابات کی طرف نہیں جانے دیتے پورا سسٹم پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابات نہ ہوں لیکن ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے ہمارے لیے یہ چیز اہم ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستاویز ہے جس کو دستور کہتے ہیں پاکستان کا آئین کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے ورنہ نئی نسل کو یہ بتانا ہمیں پڑے گا کہ کوئی متفقہ دستور تیس برس بلکہ چھبیس برس دکھ پاکستان میں نہیں بن سکا تھا وہ چھپن کا اور باسٹ کے دساتیر جو ہیں وہ بھی ایک کھلوار تھے قوم کے ساتھ لیکن اصل دستور تہتر کے اندر آیا یعنی ملک کو بنے ہوئے چھبیس سال گزر چکے تھے اور ہم اس سے پہلے نتیجہ بھگت چکے تھے ایک بے آئین ملک کا اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے آپ میں سے بہت کم لوگ مشرقی پاکستان کو اپنی ہوش کے اندر مشرقی اور مغربی پاکستان تھا آج اسے بنگلہ دیش کے نام سے مشرقی پاکستان کو یاد کرتے ہیں یہ انتخابات سے ایوائٹ کرنے کا بے آئین رہنے کا اور انتخابات کے نتائج نہ تسلیم کرنے کا شاخصانہ ہے کہ بنگلہ دیش بن گیا چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک بہت گھمبیر صورتحال ہے اگر آپ آئین سے انحراف کرتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگا ایک سنگل بینچ نے جو تاریخ ساز فیصلہ کیا ہے وہ سارے الیکشن کے پروسس کو ٹرگر کر گیا اس کو اس نے تیزدار کر دیا اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس سے انحراف کریں اللہ کہ مارشاللہ لگا دیں یہ ممکن ہے کہ مارشاللہ لگ جائے اور آئین کے مطابق ملک آگے نہ بڑھے ورنہ کوئی راستہ باقی نہیں بچا کہ یہ آئندہ جو 61-62 روز رہ گئے ہیں ان کے اندر اندر الیکشن کا پروسس اس کا شیڈیول اعلان نہ کریں اور انتخاب کی طرف نہ جائیں ہمارے خدشات اپنی جگہ ہیں کوئی کام گزشتہ دس ماہ کے اندر انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ جو آئین کے مطابق ہو سارے کام یعنی سائفر سے اگر آپ اس کا آغاز کر لیں امپورٹڈ گورنمنٹ کو آپ سامنے لے آئیں اور آج سے چار روز پہلے جو انکشافات آپ کے ایک صحافی نے کی ہیں اور وہاں پر جنرل کمر کا وہ باجوہ کہیں تو بہت سارے لوگ اب ناراض ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں جی اس کا نام جنرل کمر رکھیں اس کے اگر انکشافات جو آپ کے ایک سینئر صحافی نے دیئے ہیں تو یہ کافی ہے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بری طرح اس کے اندر ملفز تھے میں نے پرسوں بھی سوال اٹھایا تھا ظاہر ہے جو چیرمن نے فرما دیا اس سے تو آگے نہیں ہو سکتی کیا اس ملک کے اندر کوئی نظام ہے کیا اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی انٹرنل ڈسیپلن ہے کوئی اکانٹیبلیٹی ہے یا یہ پاکستان پچھتر برستے اس کے دستور کو اسی طرح پامال کیا جاتا رہے گا ہم اس کی یعنی ایک زندہ قوم کی طرح مضاحمت کریں گے مضاحمت کے دو راستے ہیں ایک وہ راستہ کہ جو جلاو گھراو اور توڑ پھوڑ کا راستہ جو پاکستان میں ہوتا رہا ہم وہ بھرو تحریک کا اور یہ ایک پورا من راستہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہوگا یہ ایسے ممکن ہوگا کہ مال روڈ کے اوپر دفعہ ایک سو چھوالیس ہے ہم اپنے جلوس کو لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ گرفتار کر لیں ہمیں اس لیے کہ آپ کا نظام جو ہے فستائیت کا نظام ہے گھنڈا گردی کا نظام ہے آپ جمہوریت اور آئین کے مطابق نہیں چل رہے اور میں پی ڈی ایم کی وہ جماعتیں جو کبھی چیمپین رہی ہیں جمہوریت کی اور یعنی اس نون لیگ کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ زرداری نے تمہارے ساتھ وہ کیا کہ قیامت تک یاد رکھو گے اور مسلم لیگ کے اندر آپ نے دیکھا آوازیں اٹنا شروع ہو گئی ایک نہیں ہے چار پانچ توانا آوازیں اور ایک تو گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا رہا شنانچہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم جیل بھرو تحریک سے اس وقت تک پیچھے نہیں اٹیں گے جب تک کہ عام انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا آئین کے مطابق ملک نہیں چلتا ہم نے دو اس حملی تحلیل کی اپنی حکومت ختم کی ویسے نہیں کی ہم نے کہ آئین کے مطابق نوی روز کے اندر انتخاب ہوگا اور آج آپ دیکھ لیں آج بارہ تاریخ ہے اور چودہ جنوری کو دو روز ایک مہینہ ہونے میں کم رہ سو فیصد اضافہ ہو رہا ہے آپ کو معلوم ہے بجلی کے اندر کوئی یہ دس روپے یونٹ اضافہ کر رہے ہیں جو ریائج تھی تین سو یونٹ پہ دو سو یونٹ پہ کم کر دی اس کو نیچے لے آئے ہیں اور سترہ فیصد جی ایس ٹی اور بڑھا دیا ہے اور بھی تاریخ میں اسی کے نام سے ریکارڈ رہے گا کہ جب بھی آیا ہے یہ ملک کے اندر ایک تباہی لے کر آیا ہے اور کوئی راستہ اب نہیں سوائے اس کے جنللزم کے اوپر بھی چڑھائی صافیوں کے اوپر بھی چڑھائی اردگرد کے لوگوں پر اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے یہ بہت نازخ بوقع ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی تحریک کو جیل بھر تحریک کو جاری اور ساری رکھیں گے جب تک کہ ملک آئین کے مطابق چلنا شروع نہیں ہو جاتا شکریہ جی سوال پاکستان میں میجرٹی جو ہے جن کے دو وقت روٹی نہیں ہوتی جل اور تحریک بھی دیکھ پاکستان میں بہت زیادہ کامیاب نہیں کیا موٹو ہوگا اور اگر اس میں پرابلم آگئی یا ناکامی کا شکار ہوگی تو کیا مرا خیال ہے جب آپ پروٹیسٹ جو ہے جو کہتے ہیں احتجاج احتجاج میں ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی وجہ یہ ہے مجھے بہت عرصے پہلے کی مجھے یاد ہے کہ مال روڈ کی اوپر آسمان لانی کے والد صاحب تھے جو اکیلے ایک پلیکارڈ لے کے کھڑے رہے مقصد یہ ہے کہ پروٹیسٹ کرنا جمہوریت کیا خسن ہے اور ہمارا حق ہے اگر آئین کی پامالی ہوگی تو کچھ کے مہنگائی کے خلاف روزانہ آج میرا خالہ پچھلے ایک ماہ سے مسلسل ریلیاں ہو رہی آپ کے سامنے ہر شہر کے اندر ریلی ہو رہی لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ہماری پارٹی پروٹیسٹ کر رہی ہے مجال ہے ان کے کان پہ جون بھی رینگی ہو اور کچھ کوئی کمی کسی قسم کی آپ کو میں یہ بات بتاؤں اس پہ جو سونے پہ سوہاگا سب سے بڑا ظلم ہونے لگا ہے وہ یہ ہے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کارڈ روک لیں یعنی کتنے شرم کی بات ہے میں تو کئی دفعہ بیوی مریم سے پوچھتی ہوں کہ خود تو تم چلی جاؤ سوزر کارڈ ہے اور ہر ایک خاندان کو دس لاکھ کی سپورٹ حکومت دینے کو تیار ہے تم وہ بھی لینا چاہ رہی ہو واپس یعنی موز سے نوالا تو نکالی دیا بھوکا تو لوگوں کو کری ڈالا اگر خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے تو تم چاہتی ہو کہ صحت کی سہولت پاکستان کے لوگوں کو اس سے فائدہ ہے اس لیے جہاں تک پروٹیسٹ کا تعلق ہے میں سوچ کیوں کبھی کوئی پروٹیسٹ ناکام نہیں ہوتی اور الحمدللہ آج دس مہینے ہو گئے ہیں تحریک انصار سڑک کی اوپر اور آپ کے سامنے پر امن کبھی نہیں ہوا کہ ہم نے خدا خاصتہ کوئی غلط کام ہوا تو حکومت کی طرف سے ہوا اگر کوئی غلط کام ہوا ایجنسی انہیں کیا گولی چلائی عمران خان کی اوپر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے چلائی گولی ہم نے تو تین بندوں کا نام دے رکھا ہے ایف آئی آر میں خان صاحب نے خود کہا کہ جی ریسپونسبل کون ہے اس میں سنا اللہ ریسپونسبل ہے اس کے اندر شباز شریف ریسپونسبل ہے اس میں جنرل فیصل مطلب یہ کہا ہے ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہیں اور وہ جو سارے ان کے ساتھ چودہ بندے جو زخمی ہیں سب یہی بات کہہ رہے ہیں حکومت کو کیا فکر ہے اس کی انویسٹیگیشن کرا لیں آپ کے سامنے جی آئی ٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس لکھ میں فالو اپ کر رہی ہوں جی آئی منڈے کو ہماری ہیرنگ ہے سپریم ہائی کورٹ کے اندر جہاں ہم نے بتایا ڈی بی کے سامنے کہ جی اگر ایک جی آئی ٹی نے اپنی مکمل کر لی انویسٹیگیشن آپ اس جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کو اور لیپ کر کے اور فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کس طرح آپ نے جی آئی ٹی بنا دی اور میں آپ یہ بھی بتا دوں کہ چودہ تاریخ کو مجھے جج صاحب نے گجناوالا کے کورٹ کے جج صاحب نے کہہ رکھا ہے کہ ہم آپ کو باقاعدہ تحریک کا تعلق ہے اور میں یہ بتا دوں یہ گلگت بلتستان سے جو آئے ہوئے نا یہ صرف ہم اکیلے نہیں ہیں اس میں شروع انشاءاللہ لہور سے ہوگی لیکن پورے پاکستان میں پھیلے گی اور سب جو ہیں اس میں شامل ہیں آپ حیران ہوں گے کہ ہمیں کتنی بڑی بڑی لسٹیں بن گئی ہیں والنٹیرز کی جو چاہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا جی ہم کھڑے ہیں سب لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے کارکنوں کا کہ آپ کی بڑی مہربانی جس طریقے سے آپ لوگوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا انشاءاللہ سامنے ہم کھڑے ہوں گے جی بڑا مہت 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 ہے نا جی وہ میں ذرا انہیں ایک تاریخی بات آپ سمجھ لیں سب پاکستان میں پچھتر ورس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے نا ان دس وع میں اس کے بلکل برقس ہوا پاکستان میں جب کسی کو نکالتے تھے کان سے پکڑ کے تو قوم مٹھائیاں بانتی تھی جب نکالتے تھے وہ دبک کے یا گھر گھوز جاتا تھا یا اکثر پاکستان ہی چھوڑ جاتے تھے یہ مختلف ہوا پاکستان کے اندر کہ 65 جلسے کیے اس شخص نے یہ مختلف ہوا پوری قوم کو بیدار کر دیا یہ ہوا پاکستان کے اندر کہ حکومت بھی مخالف اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف الیکشن کمیشن بھی مخالف پولیس بھی مخالف انتظام بھی مخالف ہم نے 17 جلائی کا 75 انتخاب جیتا کہ نہیں جیتا 16 اکتوبر کوئی ایک شخص آٹھ نشستوں سے الیکشن لڑتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ اس نے اسیمبلی میں جانا ہے اس نے حلف پڑھ اس کے باوجود اوور ویلمنگ میجارٹی سے اس کو یہ قوم وورڈ دیتی کیوں اس کے بیانیے کو ایکسپٹنس کے اوپر وور لگا دی ہے پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا میاں صاحب جیل بھرو تحریک آپ کہتے ہیں نتائج نہیں ہوں گے اس سے پہلے کبھی نہیں آئیں آپ دیکھیں پاکستان میں وہ چلیں اور وہ میدان کے اندر موجود ہے اسی طرح یہ حکومت ڈرانے کی کوشش کرتی ہے آج اس کے اوپر مقدمہ کل اس کے اوپر مقدمہ اب ترین صاحب کے اوپر بھی مقدمہ تو بجائے اس کے خوف پیدا کریں ہم پوری قوم کو بے خوف کر رہے ہیں جو قلمے کی بنیاد ہے لا جوانوں کو یہ بتایا ہے معاش مستقبل اور یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور موت یہ میم سے تین الفاظ یاد رکھ لیں معاش مستقبل اور موت اس کا مالک اللہ ہے اس نے اس پوری نوجوان نسل کو کر دیا ہے اس کے اوپر راضی اور تیار چنانچہ آپ دیکھیں گے جیل بھرو تحریک کامیاب ہوگی اور یہاں پنجاب کے اندر تو صرف چو سٹھ ہزار گنجائش ہے آپ کو پتا ہے جتنے پریزن ہیں چوراسی ہزار لوگ پہلے وہاں پہ ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس کو روکتے ہیں بے کل تیار ہے اور اگر یہاں پر مجھے کل لاور کے جو صدر ہیں بتا رہے تھے کہ اکیس سو کے قریب قریب ریجسٹریشن ہو چکی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ لے کر سارے سامنے آ جائیں گے اور لیڈرز ساتھ جائیں گے ہر اس کے ساتھ میں ٹریبل کر رہا ہوں یہاں سے جا رہا ہوں پشاور اس کے بعد پنڈی وہاں پر بھی اس تحریک کو شروع کر گے پھر ون بائی ون آگے بڑھیں گے جی تو سب یہ بتا دیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ اداروں کی جو ہے وہ ریجیم چینج آپ کیا گیا جو بھی کیا گیا آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی کیا سرائیاں تھی لوگ کہتے تھے کہ دو ازار اٹھارے میں جب آپ بنی تو اس باق نہیں دو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے جیتنے نہیں دیا تھا میں نے تین روز پہلے ایک ٹویٹ دی اس کا فکرہ دورا دیتا ہوں کہ ہمارے ملک اٹیبلشمنٹ اپورٹڈ حکومت اور منشی الیکشن کمیشن نے سارے انتظامات مکمل کر لی ہیں کہ پاکستان میں انتخابات نہ ہو اس لیے جی کوئی ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے گا ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور قوم اس جدوجہد کے ساتھ دیں بات رہے تو جوانوں کا ذکر کیا گیا تھا جوانوں کیلئے تو منشور میں کوئی ایسی چیز نہیں کی جب یہ سٹار ہوا تو اب بتالیں کہ کہ معیشہ کا بہت بھی نہیں کرتے کہ جو حقیقت پسندی سے ہٹی ہوئی ہو ہماری جہاں جہاں قوت موجود ہے ہم نے ساڑھے تین سال میں اسے ٹیپ کیا تھا نتائج پیدا کیے تھے چھے فیصد شرعہ نمو کی اوپر ملک کو لے جانا کوویٹ کے باوجود یہ کارنامہ تھا آپ کے ملک کے اندر دس گیارہ بلین ڈالر کی اضافہ کر لینا یہ کارنامہ تھا بیس بلین سے تیس بلین تک ایکسپورٹ لے جانا یہ اصل میں کارنامہ تھا ایک سال ایک بیس اکیس والے میں آپ کی اگری کلچر کے اندر گیارہ سو ارب روپے کا معیشت کے اندر اضافہ ہوا اگری اکانومی کے اندر یہ ایک ایسی چیز تھی یعنی ہم تو ایک مسئیبت میں سے ملک کو نکال کے سامنے لے آئے تھے آپ مجھے بتائیں کب پاکستان میں ہوا ہے کہ چار ہزار ارب پیسے کبھی ایک پائی زیادہ آپ کے ریویو نے جب نہیں ہوا ہم چھ ہزار ایک چالیس تا گریو لے گئے تھے دنیا کا سب سے بڑا سوشل پروگرام وہ احساس کے امریلہ کے نیچے چل رہا تھا چنانچہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم تو اس کو مسئیبت میں نکال سکے تھے یہ سائفر اور یہ ریجیم چینج اس نے پاکستان کو یہاں لانکے بزا دیے ایک اور بات ہی میں آئیٹ کر دوں آپ کو میکسیمم ایمپلائیمنٹ میکسیمم ایمپلائیمنٹ تحریک انصاف کے دورانیاں میں ہوئی ہے آپ سارے سٹیٹسٹکس دیکھ لیجئے صرف میرے ہی دپارٹمنٹ میں اگر میں صرف صحت شعبے میں بات کروں تو صحت کے شعبے کے اندر ہمارے دورانیاں میں چونتیس ہزار لوگوں کو پکی ملازمتیں ملی اور اس وقت تقریباً سولہ ہزار لوگ جو ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہماری حکومت نے آکے ہر طریقے سے وہ کام کیا جس سے ہم وہ لوگ جو غربت کے سطح سے نیچے رہتے ہیں ان کو باہر نکالیں جس کے تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ایک پورا روڈ میپ ہے جیسے میرے دپارٹمنٹ کے اندر ہم نے دس سال کی ہیل سیکٹر سٹرٹیجی بنائی بھی ہے اور اس ہیل سیکٹر سٹرٹیجی کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں تئیس ہسپتال آج تک تاریخ میں تئیس ہسپتال اکٹھے شروع نہیں کیے گئے اور ان میں سے الحمدللہ چار ہسپتال تیار کر کے یہ بھی کبھی نہیں ہوا تاریخ میں کہ آپ کے تینیور کے اندر ہسپتال مکمل ہو کے چالو بھی ہو جائے اس وقت گنگرام ہسپتال پانچ سو فیفٹی بیڈی ہسپتل چالو ہو گیا آپ کا کارڈیالوجی کا ہسپتل جو ہے ڈی جی خان جنہوں ان کے برسوں سے چل رہے تھے دست گیارہ گیارہ سال سال سارے تیار کیے گجرام ہم نے تیار کر اس کی inauguration کی انسٹیوٹ آف یورالوجی راولپنڈی میں اس لیے میرا خیال ہے اس حکومت نے جتنا کام کیا اور آخر میں میں یہ کوویٹ کے دورانیہ میں ہم نے دنیا میں تاریخ رقم کی ہمیں آپ کو پتہ دنیا سے اپریسیشن ملی کہ اوپر کے تین ممالک جنہوں نے کوویٹ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کیا وہ پاکستان اس میں شامل تھا اور عمران خان کی ویجن تھی وہ جو آپ کو یاد ہو جب کہتے ہیں سب ہمارا مزاق اڑھاتے تھے سمارٹ لاک ڈاؤن کا تو اس وقت خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ دھیاری دار طبقے کا کیا ہوگا اگر ہم بند کر دیں گے الحمدلللہ ان کی سوچ کی وجہ سے حالات ٹھیک رہے اور یہ پوری دنیا اس سمارٹ لاک ڈاؤن ہے اگینسٹ کوویڈ ہے نا آپ جتنے بیٹھے ہیں سب ویکسنیٹ ہیں گھروں میں جا کے لوگوں کے دروازے کھٹ کھٹا کے لوگوں کو ویکسین لگائی گئی آج آپ آرام سے سیفلی بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کوویڈ کا پھر اتنا بڑا مسئلہ چائنہ میں بنا ہے آپ آپ کے لئے اللہ تعالی نے مہربانی کی ہے اس لئے کام جتنا اس حکومت نے کیا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پہلے تو شاید ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں تھا اب تو آپ کے سامنے صاف کمپیرزن ہے ان کی حکومت بھی دیکھ لیجئے پچھلے دس ماہ میں کیا کر ڈالا اور ساڑھے تین سال ہم نے کیا فرق صاحب ظاہر ہے بڑی بہر بہر